بسم اللہ الرحمن الرحیم اس صورت میں رائج نہیں ہے اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ ہمارے ہاں کرنسی پہ سے زکاة نہیں ہے خمس ہے اور اگر کوئی الزام لگائے اور پہلے بھی ہم توجہ دلائے چکے کہ اگر ڈھائی پرسنٹ سے ہم بھاگ کر بیس پرسنٹ دے رہے ہیں تو یہ کوئی بھی دنیا میں ایسا کام نہیں کرتا جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لئے اپنی کرنسی میں سے بیس پرسنٹ دے سکتے ہیں تو ہم ڈھائی پرسنٹ بھی دے سکتے ہیں لیکن ڈھائی پرسنٹ یہ دینا واجب ہے اور قطن ہم قائل ہیں زکاة کے کہ زکاة دی جائے سونے پیسے اور چاندی پیسے لیکن کون سا سونا جسے فقہ میں کہا جاتا ہے مسکوک یعنی سکے دار وہ سکے کی صورت میں پس اگر کسی کے پاس سکے دار سونا ہو تو اس پر سے واجب ہے کہ زکاة نکالی جائے بشرت یہ کہ زکاة کے نساب تک وہ سونا پہنچ سکا ہو اور وہ نساب ہے بیس مسکال اور بیس مسکال کو کنورٹ کیا جائے آج کل کے دور میں تو وہ بنتا ہے سکسٹی نائن گرام پوائنٹ فورٹین پس اگر کسی کے پاس سکسٹی نائن پوائنٹ فورٹین گرام سونا ہو لیکن یہ سونا اس صورت میں نہیں جو آج کہا جائے کہ پیور گول یا بسکٹ کی صورت میں ہو یا جویلوی کی صورت میں ہو بلکہ اگر وہ ہوتا سونے کے سککوں کی صورت میں تو اس پر واجب تھا کہ وہ زکاة نکالیں پس اگر کسی کے پاس دو مسکال ہوتا زکاة واجب نہیں ہے دس مسکال ہوتا زکاة واجب نہیں ہے انیس مسکال ہوتا زکاة واجب نہیں ہے بیس مسکال اگر ہوگا اور بیس مسکال کا وہ سال بھر مالک رہے گا اور وہ مالک کی جو شرائط پہلے آپ نے بیان کی وہ اس میں پائی جاتی ہوں یعنی آزاد ہو مال میں تصرف کر سکتا ہو یعنی مال کو وہ زکاة کے طور پر دے سکتا ہو اسی طریقے سے وہ بالے ہو آقل ہو اور وہ مالک ہو اس کا تو ایسی صورت میں اس پر واجب ہے کہ اگر اس کے پاس یہ سونا ہوتا سکھوں کی صورت میں اور اس کی مقدار ہوتی تقریباً بزن کے عدبار سے کتنی بیس مسقال جسے کنورٹ کیا جائے تو وہ بنتی ہے سکسٹی نائن پوائنٹ فورٹین گرہم تو اس پر واجب تھا کہ وہ ایک بٹا چالس اور اگر فیصد کے عدبار سے کہا جائے تو ٹو پوائنٹ فائیو یعنی ڈھائی فیصد اس کی زکاة ادا کرے گا اور دوسرا اس کا نساب ہے کہ اگر اس میں اضافہ ہو جائے چار مسقال کا مزید اب اگر وہ ایک کس مسقال ہے تو بیس مسقال ہی پر سے زکاة نکلے گی لیکن اگر چوبیس ہے تو پھر چار کی زکاة الک سے نکلے گی اب مثال سے اور زیادہ دوبارہ بیان کریں کہ اگر کسی کے پاس بیس مسقال یعنی سکسٹی نائن پوائنٹ فورٹین گرہم سونا ہوتا سکے دار تو اس پر سے سو زکاة نکالنی تھی ایک بٹا چالیس یعنی ڈھائی پرسنٹ لیکن اگر اس کے پاس اکیس ہوتا تو بھی یہ نکالنی تھی بائیس ہوتا تو بھی یہ نکالنی تھی تیس ہوتا تو بھی یہ نکالنی تھی جیسے ہی چوبیس ہوگا تو اس کو پورے چوبیس پیسے نکالنی ہوگی تو اس طرح تدریجاً نساب بڑھتا چلا جائے گا پھر کہا جائے گا کہ اگر پچیس ہے تو چوبیس والی زکاة نکالنی ہے چھبیس ہے تو چوبیس والی زکاة نکالنی ہے لیکن اگر اٹھائیس ہو جائے تو پھر اس کو پورے پیسے نکالنی ہوگی ایک بٹا چالیس یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو سونے کے نساب کے بارے میں خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین